باطنی گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں یہ ریا کاری دکھاوے کے لئے سب کام کرنا ایک ہوتا ہے ریا ایک ہوتا ہے سمعہ دکھاوے کے لئے کریں گے ریا اور سنانے کے لئے کریں گے تو سمعہ کہلاتا ہے اور حرام اور گناہ ہے کبیرہ اور ہم شروع سے بچوں کو کہہ رہا ہوتے ہیں بیٹا نماز پڑھو تمہیں پیسے دیں گے میرے بیٹے نا جی کام کیا پیسے ہے شروع سے اس کو عادت بنا دیتے ہیں میں اسی لئے پیشاور ناد خان بنانے کا سخت مخالف ہوئی اور آپ کو مشورہ دیتا ہوں اپنے اولاد کو جہنم کا راستہ دکھانا اور پیشاور ناد خان بنا دینا کیونکہ وہ پھر صرف پیسے کے لئے پڑھے گا وہ سیٹ کو خوش کرنے کے لئے پڑھے گا سیٹ صاحب کی پسند کے دو شیر حضرت نے فرمایا دو شیر چودری صاحب نے فرمایا دو شیر بڑھو اس میں بہن نے سیٹ کی بیوی نے پرچی بھیجی ہے چار شیر بہن کے کبھی یہ نہیں کہے گا ٹھیلے والے کی پسند کے دو شیر گارڈ کی پسند کے دو شیر مکہی بیشنے والے کی پسند کے دو شیر اور آپ پیسہ دینا شروع کریں پہلے تو نوٹ کی مقدار دیکھ لے گا ٹیڑی آنکھوں سے اگر ہزار ہزار کے نوٹ ہوں گے پھر وہ شیر چھوڑے گا نہیں پھر ماہی کو گا ایسا جسا چپک گیا ہو مکنہ تیس کبھی نہیں چھوڑے گا ایک شیر کو بار بار پڑے گا میں منگتا میں منگتا میں منگتا میں منگتا میں منگتا میں منگتا دیکھتا رہے گا سائیڈ میں ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ شاب باز اپنی اولاد کو تباہ مت کیجئے انہیں ریاکار مت بنائیں انہیں عدب سکھائیں انہیں علم دین سکھائیں باطنی گناہوں کی معرفت دیں ہماری کتنی بچیں ایسی ہیں تو سخت جیلس ہوتی ہیں سخت جیلس ایک بہن کو اچھا شوہر مل گیا وہ عرب سے خوش رہ رہی ہے اس کا شوہر صحیح نہیں ہے تربیت ہم نے نہیں کی ہوتی وہ اپنی بہن سے جیلس ہو جاتی وہ بہن کا گھر خراب کر دیتی ہے بات اوقات کبھی سوچا ہے آپ نہیں یہ کس نے پوچھا کہ یہ آفیر تھا کہ بات اوقات کوئی ہم سے کہتا ہے فلان کے لئے دعا کر دینا بیمار ہے یا نام لے دیتا ہے اور زید کے لئے دعا کرنا زید بیمار ہے تو ہم دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فلان کو شفا دے دے زید کو شفا دے دے اب یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں فلان بھائی کو شفا دے دے فلان بھائی تو بہت سار ہیں اور زید بھی دنیا میں بہت سار ہیں تو خاص جس شخص کے لئے دعا کر رہے ہیں اس کو کیسے شفا ملے گی تو یہ بھارا لوگ کوئسن کر دیتے ہیں ہم شامل کر لیتے ہیں تاکہ بھولے بھالے ذہن بھی کوئس سیکھ جائیں یہ بتائیے کہ دعا کر کے شفا آپ پہنچائیں گے یہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا جوابے کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے آپ کسی کے لئے دعا کریں بس آپ کے ذہن میں ہو کہ جو اس نے کائن ہے میں اس کے لئے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی اگر دعا قبول کر کے شفا دینا اللہ کا ارادہ ازلی ہو تو اس کو وسیلہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ وہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے ہر شخص کو ہر جاندار کو ہر چرندے پرندے دردے کیڑے مگڑوں کو رضانہ رزق دے رہا ہے اور رزق مقرر ہوتا ہے یہ فلا کے پاس جائے گا فلا کے پاس جائے گا فلا کے پاس تو اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک و صاف ہے اور اس کے لئے حساب و کتاب کرنا کسی کی شناخری کون سے دشوار ہے آپ نے انسانوں کو بنیاد بنا کر کوئسن کیا ہے حالانکہ دعا آپ خالق سے کر رہے ہیں مخلوق سے نہیں بے فکر ہو کے دعا کریں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں آپ کہیں اللہ تعالیٰ شفا دے دے بس لیکن دل میں ہو کے اس کو میں کہہ رہا ہوں جس کے لئے دعا کے لئے کہا ہے بس اتنے ہی کافی اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے اس سے ہماری وہ بہنیں بھی ذرا درست حاصل کریں جو کہتی ہے مفضل صاحب نام لے کے دعا کر دیجئے گا کیوں سوال ہے کیوں کیا اللہ تعالیٰ مادلل ثم مادلل آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم نے نام نہیں لیا ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ایک خاتون کو شفا دے دے تو اللہ کو بھی پتنے چلے گا وہ خاتون کون سی ہیں کیوں کہتے ہیں ہم یہ صرف اپنے اتمنان قلب کے لئے اور اس کے پیچھے ایک عقیدے کا ضعف ایک کمزوری ایک ویکنس موجود ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو معاملہ گڑمڑ ہو جائے اور مادلل ثم مادلل اللہ تعالیٰ کو بھی پتنے چلے کسی اور کو شفا دے دے یہ خیال ہے آپ کا یا اسی طرح کا ہے بھارال تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم بعض اقت اجتماعی دعا کر دیتے ہیں جیسے کسی نے دعا کے لئے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کامل آتا فرما ہم مطمئنی ہوتے ہیں حالانکہ ہم سب میں شامل ہیں ہم کہتے ہیں علیدہ نام لو ہمارا پھر کرو تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے ذہن میں شاید یہ چیز موجود ہے کہ جب تک نام نہ لیا جائے اللہ تعالیٰ خاص ہمیں شفا نہیں دے گا وہ تو سب میں شامل کر دیا حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے پاس ملنے کے لئے گئے تو انہوں نے سلاب زدگان کا کوئی مال تھا امداد کا وہ اس میں سے ہمیں بھی کچھ دے دیا تو لینے کا کیا حکم ہوگا تو یہ سلاب زدگان کا مسئلہ تھا تو ان کی جو سامان تھا کسی نے تحفے میں دیا یہ لئے باتیں چیٹنگ کی ہوگی مارا ہوگا تو ان کو بھی بانٹ رہے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے جو جس کا حق ہوتا ہے اس تک پہنچانا واجب ہوتا ہے جتنے یہ باہر کے لوگ مجھے سن رہے ہیں آپ ہر ایک کو پیسہ دے دیتے ہیں ذرا دیکھ تو لیا کریں کہ آپ کا پیسہ کچھ صحیح بھی لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا جو کھڑا ہوکے مسجد میں اعلان کر دے اس کو آپ پیسہ دے دیتے ہیں لاکھوں پونٹ ہزاروں ڈالرز لے کر اور یہ اس طریقے سے حال ہو رہا ہوتا ہے بعد وقت ہمارے یہاں پر بچارے لوگوں کو نہیں مل رہا ہوتا اور لوگ تڑپ رہے ہیں بچارے پریشان ہیں اور یہ آپس میں بانٹ رہے ہیں رشتہ داروں کو تو کولر لے جا اور تو کمبل لے جا یہاں پر یہ مال آ گیا ہے اس لئے ذرا دیکھ بھال کے کیا کریں قابل اعتماد اداروں اور قابل اعتماد لوگوں کو آپ بھیجیں تاکہ صحیح لوگوں تک پہنچیں بہرحال خلاص کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے سیلاب زدگان کا مال لینا یہ ان کا حق مارنا ہے اور برود قیامت یہ سیلاب زدگان کھڑے کیا جائیں گے اور جن جن نے ان کے خیمیں کولرز اور کھانا پینا خوب اڑایا اور کھایا پیا ہے ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کیا جائے گا اور ان کی نیکیاں نکال کر ان کے نام عمال میں ڈالی جائیں گے اور یا پھر ان کے گناہ نکال کر ان کے نام عمال میں ڈالے جائیں گے اور اگر کوئی اس طرح آپ تھرڈ پارٹی تھے کہ آپ نے یہ نہیں کیا تھا لیکن وہ آپ کو آفر کر رہے تھے تو ہرگز نہ لیں یہ بچھوں ہیں سامپ ہیں آخرت کے عذاب ہیں جو آپ کولر کی شکل میں یا کمبل کی شکل میں لے رہے ہیں ان کو پھیکیں کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے یہ آرزی دنیا کے لیے کمبل اور ایک کولر کے لیے اپنے آخرت برباد کرنے یہاں تو کروڑوں بھی ہوں تو آخرت برباد نہیں کی جائے گی چاہے جائے کہ تم ایک کمبل اور کولر سے ہماری آخرت کو تباہ کرنے کے چکر میں ہو بلکہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کو احساس دلاتے خوف خدا دلاتے ان کو کہتے کہ تمہیں مرنا نہیں ہے ایک دن مرو گے یہی کولر اور اس نہ ہو گے تم پہ عذاب کی صورت میں مسلط ہو جائے تو ڈرائیں دھمکائیں تاکہ صحیح لوگوں تک چیز پہنچے تو بھارا لینا آپ کے لئے شرنجائز نہیں تھا یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خاتون بیوی ہے اس نے اپنے شوہر سے یوں کہا اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو میرے قریب مت آنا کیا یہ صحیح ہے دیکھیں جذبہ اچھا ہے اس بہن کا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر نمازی بن جائیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا شوہر کہنا نہیں مانتا تو انہوں نے کہا چلو یہ بھی دھمکی دے کر دیکھ لیتے ہیں کہ میں قریب انہیں آنے دوں گے اگر تم نے نواز نہیں پڑھا لیکن یہ یاد رکھئے کہ جب آپ دین کی خدمت کرتے ہیں کسی کو آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں تو خود آپ کو دائرہ شریعت میں رہنا لازم ہوتا ہے اگر آپ تبلیغ کرتے ہیں اگر آپ مسلح ہیں اگر آپ لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کس نے اجازت دی ہے کہ وہ اگر غلط کام کر رہا ہو تو غلط ہے لیکن آپ اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے غلط کام اختیار کر لیں یہ آپ کے لیے صحیح ہے کیسے غلط کام غلط ہی ہوتا لہذا ہم بہن سے گزارش کرتے ہیں یہ بخاری کی روایاتیں دو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے یعنی جسمانی تعلق کے لیے اور عورت نہ ایک کروڑ بدل کے سو جائے تو صبحوں تک اللہ کے فرشتے اس پہ لانت کرتے رہتے ہیں اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ شوہر بلائے اور بیوی نہ آئے تو جب تک نہیں آئے گی فرشتے اس پہ لانت کرتے رہیں گے تو پہلی والی حدیث میں تو رات تک یہ عمل مقید تھا کہ رات تک لانت ہوگی لیکن دوسری نے اس کی اور تعدی تشریح کر دی کہ یہ لانت کا دوام چلتا رہے گا جب تک کہ وہ شوہر کی بات نہیں مانے گی لہٰذا میں بہن سے گزارش کرتا ہوں یا ایسی کوئی بہنیں جو ذہن میں یہ منصوبہ بندی کر رہی ہوں کہ اس طرح شوہر کو پوزیٹیف بلیک میل کر سکتے ہیں شاید وہ پوزیٹیف بلیک میل ہی سمجھ رہی ہوں گی لیکن یہ پوزیٹیف نہیں ہے بلکہ نیگٹیف ہے وہ شوہر کا حق ہے وہ چاہے نمازی ہو بے نمازی ہو شرابی ہو جواری ہو آپ منع نہیں کر سکتی ہیں آپ پیار سے محبت سے سمجھائیں ہاں دوسرا طریقہ اختیار کر سکتی ہیں اس کے علاوہ مثال کے طور پر آپ کچھ عرصے میکے میں رہ لیں رولی رویہ تھوڑا تھوڑا رکھ لیں ایسا کہ زیادہ ہٹ نہ کریں اور زیادہ ہنس بول کے بات نہ کریں کہ وہ آپ کی نرازگی کو سمجھے اگر واقعی وہ آپ سے اتنی محبت اور پیار کرتا ہوگا تو وہ آئے گا اس طرح لیکن یہ بھی طریقے جو ہیں یہ کسی کو نمازی بنانے کے لیے محفر طریقے نہیں ہیں آج آپ ہیں تو آپ کی وجہ سے پڑھ لے گا کل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اصل چیز ہے ذہن سازی اصل چیز ہے فکر آخرت اصل ہے احساسِ ذمہ داری ماں باپ اپنے بچوں کے لیے رول موڈل ہوتے ہیں باپ بے نمازی ہو میں اب ماں بے نمازی بچے بھی بے نمازی بنیں گے یہ جھوٹے ہوں گے وہ جھوٹے بنیں گے فکر آخرت اگر نہیں رکھیں گے ایسے ہی مر گئے تو قبر کے اندر شدید بے نمازی کے لیے عذاب ہے آخرت میں شدید عذاب ہے وہ بھگتنا پڑے گا میدانِ معاشر کی زلت ہے رسوائی ہے جہنم کا عذاب ہے اس سے جب ذہن سازی ہو جاتی ہے بیوی قریب ہے نہیں ہے کوئی ڈنڈا چل رہا ہے نہیں چل رہا کوئی بینیفٹ مل رہا ہے اس کی وجہ سے یا بینیفٹ نہیں مل رہا آدمی اس کی پروانی کرے گا بلکہ وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آئے گا میں گزالش کرتا ہوں اپنی بین سے کہ اپنے شوہر کو ہمارا آکام شریعت دکھائیے اس کے علاوہ درس بخاری میرا آتا ہے وہ دکھائیں یا یوٹیوب پر ہی میں نے کیو ٹی وی میں ایک تفسیر ریکارڈ کی تھی تدبر قرآن یہ تفسیر ان کو کہیں کہ اپسوٹ ون سے دیکھنا شروع کریں انشاءاللہ اس میں بہت میں نے جو تفسیر کی ہے وہ عوامی لحاظ سے زیادہ میں نے کی ہے کہ ترغیب لوگوں کو ڈرانا ترہیب ترغیب سب چیزیں جو قرآن کا سلوب ہے وہ نظر آئے گا تو انشاءاللہ ذہن سازی ہوگی یہ زیادہ آپ کے لئے موثر ہوگا